اسلام علیکم ویلکم پاکٹوک ٹکیادر کوڑیوں میں آج ہم نمک پا رہے اور پاپڑی چاٹ بنائیں گے اس کے لیے میں نے تین بوائل ڈالو لے لیا ان کو میں نے چاپ کر لیا موٹے موٹے میں نے کٹے پھر کائن پیپر بلیک پیپر اور چاٹ مسالہ بنے لیا کونٹیٹی کے حساب سے میں نے تھوڑے لیا اور حضب زائقہ نمک اس کے بعد میں نے آنینز تھوڑے سے چاپ کر لیا تھوڑے رنگز میں کٹی ایک ٹین پیک لیا میں نے چنوں کا وائٹ چنے اب آلو کو آپ ایسے رکھنے سکتے وہ بلیک ہو جائیں گے تو فوراں سے چیزیں مکس کریں یہ اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن ڈال تو میں نے اس کے اندر چنے مکس کر دیا آلو اس لیے موٹے رکھیں کہ وہ جب مکس کرتے ہیں تو وہ بلکل میش ہو جاتے ہیں تو انڈ تک دیکھیں گے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر آنینز ایڈ کر دوں گے جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل کا ایکن دبائیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں اس کے بعد میں نے سارے رنگز اس کے اندر میں کھول کے ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی کٹے ہی تھے تو یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لگتے ہیں چوپ کر کے بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پھر میں نے جو میرے پر سارے مسالے تھے میں بہت تھوڑے لے رہی ہوں وہ سارے میں نے اس کے اندر آٹ کر دیا تو کیونکہ یہ چانٹ ایسی کی کہ اس کے اوپر بھی آپ مسالے بعد میں بھی آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہے ہوں تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو کٹے ہوئے ٹماٹر آٹ کر دینا اور اچھی طرح اس مسالے کو میں نے مکس کر لینا ہے تاکہ جو نمک اور میرچیں وغیرہ وہ سارے اس کے اندر مکس ہو جائے آپ چاہیں تو اس کے اندر گرین پیپر ڈال سکتے ہیں چوب کر کے میں نے پلین یوگرٹ لیا ہے تکیوری بند پانچ سے چھے چمچ لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا پھر اس کو میں نے اس کے چاٹ کے اندر ڈال دینا ہے اس کو بھی اچھے سا میں نے مکس کر لینا ہے اور پھر پاپڑی بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے اور میدہ میرا کم تھا اور اویل میرا زیادہ ہو گیا پھر میں نے پھر اور میدہ لیا تقریبا کہلیں کہ آدھا کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کے اندر اویل اور زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک اور یہ ہمارے پاس املی ہے میں اس کا پانی بنا رہی ہوں گرم پانی میں میں نے املی ڈال دیا آٹا میں نے گوند کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہونا چاہیے ایسے بہت سخت نہیں ہو ورنہ روٹی نہیں پکے کی نا تو سوفٹ ہونا چاہیے بالکل اس کو رکھنے کی بھی ضرورت ہے فوراں بنا سکتے ہیں ٹیڑی میری بنجے خیرہ جیسے میری بننی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے کیونکہ پاپڑی ہم نے توڑ کے اوپر ہی ڈال لیا ہے اس کے لیے کوئی پرفیکٹ گول بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی پاپڑی بھی ساتھ ہی بناؤں گی اور میرے پاس آٹا کیونکہ زیادہ تھا تو میں نے کہا چلیں ساتھ ہی نمک پارے بھی بنا لیتے ہیں تو میں نے دو روٹیاں بنائی ہیں تین دو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پاپڑیوں کے لیے بنائی ہیں اور ایک روٹی بڑی ساری بیل کے میں نے اس کے نمک پارے بنائے ہیں اس کے بعد روٹی بنا کے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ لیں جو آپ کا دل کرتا ہے اور آئل گرم ہو چکا تھا اس کے اندر میں باقی چیزیں بھی بنا رہی تو میں نے فٹا فٹ پاپڑی بھی بنا لی اس میں اور پھر میں نے اس کے اندر نمک پارے بھی فرن سے آپ بہت زیادہ نہیں ڈالیں ورنہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے ڈال کے بنائیں میں نے تو بہت تھوڑے بنائے تھے کیونکہ آٹا بچ گیا جاتا میں نے کہا سٹڑا میں نہیں ہے تو بڑھا لو جب کر کے نمک پارے یہ ساری چیزیں مکس ہیں اب میں نے اس میں املی کا پلپ ڈال دیا جو زیادہ پانی والا ہے بہت گھڑا نہیں ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ پانی املی کا ڈال سکتے ہیں اور یہ ہماری چاہٹ اس کو اچھے سا مکس کریں گے دیکھیں آلو بلکل ٹھیک ہو گیا تھے اب اس کو میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں اور یہ ہماری ساری چیزیں ریٹی ہیں ہمارے نمک پارے بھی ریٹی ہو گئے ہیں اوائل کی وجہ سے یہ بڑے نرم بنتے ہیں فوراں سے ٹوٹ جاتے ہیں آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ان کو ایک جار میں رکھ لیں اور یہ ایک ہفتہ رام سے اچھے رہا چاہیں گے یا دو ہفتے آپ چلا سکتے ہیں پلیٹ پہ میں نے باول پہ میں نے ڈال لیا چاہٹ اس کے پر میں نے چاہٹ مسائلہ ڈالا ہے اور اب پاپڑی توڑ کے اس کے پر ڈال رہی ہوں بہت مزیدار بنتی ہے آپ رمضان میں ضرور بنائیں یہ بہت زبردست ہے اور جلدی بننے والی ہے اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دھوامی یاد رکھیں خدا حافظ سبسکرائب کریں